بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اسی ہانوادے کی چوتھی اقائی اور دنیا کے اندر اپنی حدمات کے اعتبار سے اپنی لیڈیفچنس کے اعتبار سے اور اپنی شخصیت کے اعتبار سے غیر ممولی شہر رکھنے والی حسدی سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے بوشے گزار کرنے کے لئے جا رہا ہوں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اس اعتبار سے دنیا کے در انتہائی منفرد اور گلند مقام کے حامل ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جس چیز کو حق جانا جس چیز کو فخت جانا جس چیز کو درست سمجھا اس چیز کے اوپر آپ ڈٹ گئے اور میں نے آپ حضرات کے سامنے اس بات رکھا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شخصیت کے بنیادی طور پر دو پرتھ ہیں ان کے دو انگل ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شخصیت کے انگل یہ ہے کہ آپ انتہائی کنات پسند تھے آپ انتہائی فقر و فاقہ کی بنیادی گدارنے والے تھے جبکہ آپ کی دوسری شخصیت کا بسر دوسرا حصہ یہ ہے کہ آپ انتہائی ڈیڈیکیٹڈ کمیٹڈ اور کریجیش آدمی تھے فتح حیبر کے موقع پر جس طرح آپ نے مرحب کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دیا تھا وہ آپ کی اسی جرت و بہادری کا ایک عدیم الشان مدھر ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ میں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جرت اور ایک انکندر سجاد تھی آپ کی ذات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وحبی طور پر آپ کا مربدیت فرما دیا تھا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو یہ عداز حاصل ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح آپ کے بڑے بائی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش کے موقع پر ان کے کانکندر آزام دی تھی اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نہو کے کان کے اندر بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے آگام دی تھی اور حقیقے کے موقع پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ نہو کی طرف سے دو مینڈوں کو دبا کیا تھا اور اس وقت سے یہ سنت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں معلوم ہے کہ ساتھوے دن بچے کا حقیقہ ہونا چاہیے اس کے بالوں کو منوانا چاہیے اور اس کی طرف سے ایک جو سب کا اس کے بالوں کی مقدار یا اس کے بدن کے برابر ہے اس کو ادا کرنا چاہیے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہوا تھا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے حقیقہ کیا تھا اور یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اپنی بیٹی کے بچوں یا اپنے بیٹے کے بچوں کی طرف سے اگر ان کے دادا یا نانا اگر حقیقہ کرتے ہیں پھر اس میں کوئی قباحت اور کوئی حرج والی بات موجود نہیں ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنی ماں کی آنکھوں کے بھی کھنڈک تھے اپنے بابا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے جگہ کے قرار تھے اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے غیر معمولی محبت تھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح حضرت حسن کے ساتھ محبت فرماتے رہے اسی طرح سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سوار فرما لیا کرتے تھے اور ایک مرتبہ آپ مدینہ کے اندر اس انداز میں داہل ہوئے کہ سیدنا حسن آپ کے آگے بیٹھے ہوئے تھے اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے موجود تھے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے تھے حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دونوں ہی بیٹوں سے محبت تھی اور دونوں بیٹے اپنی اپنی اداؤں کے اعتبار سے بڑی ڈیورس شخصیت کے حامل تھے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کنار اور جو بے رغبتی اور جو ایک فقر و فاقہ والی ایک ادائیں ہوتی ہیں وہ آپ کی دعات میں موجود تھی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجاد کے اعتبار سے جرت کے اعتبار سے ولولے کے اعتبار سے حمد و طبانائی کے اعتبار سے ایک بےمثال شخصیت کے حامل تھے حضرت حسین و رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیشہ ہماری آنکھوں کے سامنے رہنہ چاہیے کہ حسن و حسین نوجوانہ نے جنت کے سردار ہیں اور ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات بھی موجود رہنہ چاہیے کہ حضرت حسن و حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بے پناہ محبت تھی اور جو ان سے محبت کرتا ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی روایت کے مطابق یہ بات کہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرے گا تو حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے اندر جو بے پناہ کمالات موجود تھے ان کمالات کا ادھار جوجو وہ عمر کی مندلوں کو تیہ کرتے جلے گئے جوجو وہ شباب کی مندلوں کو تیہ کرتے رہے وہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں ان کی شخصیت میں آیاں ہوتی چلی گئیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا یہ ایک بے مثال وصف ہے کہ اہد خلافہ راشدین کے اندر ہونے والے جو جنگی مار کے تھے جو جہادی مار کے تھے کفر کے مقابلے کے وجود جدوجہد تھی اس کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کے سمیت حصہ لیا اسلام کے دفاع کے لیے اسلامی سردوں کی دفاع کے لیے ان کی توسی کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلوار عالم شباب کے اندر چلتی رہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفیت یہ تھی کہ آپ کا دن جہادی مارکو کے اندر گدرا کرتا تھا اور راتیں آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر فجدہ ریز ہوتے ہوئے گدرا کرتی تھی اور محدثین کے پر جرا کرنے والے جو علم الرجال کے ماہر علماء ہیں انہوں نے یہ بات اپنی کتاب وگر نے نکل کی ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے کے میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ایک تواتر کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت بکسرت دیا کرتے تھے قرآن مجید احمد شرف کا علم یہ تھا کہ قرآن مجید کی مندل کو تعدیر آپ تلاوت فرماتے رہتے اور صدقہ و حیرات کرنے کی یاد کہ یہاں پہ اتنی رغبت موجود تھی کہ کئی مرتبہ آپ کے گھر کے اندر جتنا بھی ساز و سامان موجود ہوتا وہ قریبوں کو اس بنیاد کے پر دے دیا کرتے تھے کہ آنے والا شاید میرے گھر والوں سے زیادہ اس مال کا مستحق ہو اور یہاں پر ان کے نانا کی وہ ریزمبلنس جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر موجود تھی ان کی شخصیت میں اس کی ایک ریفلیکشن مدراتی ہے کہ آقا علیہ السلام کئی مرتبہ مالِ گنیمت کے دھیر ان کے پاس موجود ہوتے تھے اور آنے والے سائل آپ سے مانگنے کے لیے آتے جاتے اور آقا ان کو عطا فرماتے جاتے تھے اور ذہن کے اندر یہ موجود ہوتا تھا کہ جب سارے کے سارے مستحقین کو مال بانٹ دوں گا جو بچا کچا ہوگا اس کو اپنے گھر کمے لے جاؤں گا امہات المومنین آپ کی منتظر ہوا کرتی تھی کہ آج مدینہ کے گھر گھر میں چولا جلے گا تو آج ہمارے گھر سے بھی یہاں سے بھوک دور ہو جائے گی تو ایسے عالم میں مانگنے والے آتے جلے جاتے اور پھر وہ وقت بھی آتا آقا علیہ السلام اپنی چادر کو جھارتے اپنے گھر میں داہل ہو جاتے نبی علیہ السلام تسلیم کے گھر والے ان سے پوچھتے آج آپ ہمارے لیے کیا لے کے آئے ہیں تو آقا کا جواب کیا ہوتا کہ مدینہ کے لوگ بھوکے تھے میری گھر نے اس بات کو گوارہ نہیں کیا کہ ان کے گھر کے اندر چولا بجا ہو اور میرے گھر کے اندر چولا جل رہا ہو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے گھر کے اندر نماز کے اندر مشغول تھے تو ایسے عالم میں کسی سائل نے دستک دی حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے نماز کو مختصر کیا سائل کی پکار کے پر لبیک کہتے اپنے دروادے کو کھولا سائل نے آپ کے سامنے سوال کے لیے ہاتھ کو پھلایا آپ نے اس کے چہرے کو پرغور کیا اس کے سرابے کو پرغور کیا آپ کو غربت کے اثار اور حالات گردش دورہ کے بدلتے ہوئے جو اثرات ہوتے ہیں آپ نے اس کے وجود کے پر محسوس کیے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اپنے غلام کو آواز دی اس کو بھلایا اس سے پوچھا گر کے اندر کیا موجود اس نے کہا دو سو درہم موجود ہیں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ایسے عالم میں کیا کہتے ہیں دو سو درہم جو ہیں اس غریب آدمی کو دے دو حسین رضی اللہ عنہ گدارہ کر لیں گے شاید میرے اہل حانہ کے مقابلے میں یہ شخص زیادہ مستحق ہو موسیقی